ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے رنگ گورا کرنا چاہتی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ سولہ سال والا چہرہ کرنا چاہتی ہے تو بندگو بھی کھاؤ رمضان میں جسم کو طاقتور اور صحت مند بنانے کے لیے انجیر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کم عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا شیمپو بالوں میں لگائیں پھر نل کی دھار کھول کر کنگی کرتے رہیں پانی ڈالتے رہیں جب شیمپو بالکل صاف ہو جائے تو ایک چتھائی چائے کا چمچہ زیتون کا تیل دو کترے لیمو کے ملا کر گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر گرم پانی میں تولیہ بھگو کر نچوڑ کر بالوں میں لپیٹ دیں کچھ دیر بعد تولیہ ہٹا کر بالوں کو خوش کر کے بان دیں ایک دو دفعہ یہ عمل دہرانے سے جوہوں سے زندگی بھر کے لیے نجات مل جائے گی کبھی بڑھا نہیں ہونا چاہتی ہو تو دہی کی ملائی کھاؤ سر سے جوہیں ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے منگوائیں تھوڑے سے پتے پانی سے دھو کر پیس لیں پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سو جائیں دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکھے ہوئے پتوں کو جھار لیں اور کنگی کر لیں تھوڑے سے نیم کے پتے اوبال کر ایک بالتی پانی بنائیں اور اس سے سر دھویں تلسی کے پتوں کی تاثیر ہے کہ جوہیں دوبارہ نہیں پڑتی چاول کھا کر فوراں پانی نہ پیئیں اس سے پیٹ پھول سکتا ہے حمل کے دوران گرم چیزیں نہیں کھانی چاہیے اس سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور ہوتا ہے دانتوں کے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے شام کے وقت چھاڑو لگانے سے برے خواب آتے ہیں صبح سویرے لیٹ اٹھنے سے گھر سے برکت چلی جاتی ہے نہار موکیلہ کھانے سے ذہنی دباؤ اور بیچینی ختم ہو جاتی ہے مومبتی کی موم پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نرم اور گولا بھی ہو جاتے ہیں مکھن میں ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پشاب آنا بند ہو جاتا ہے اگر پشاب پیلا آتا ہو یا آنا ہی بند ہو جائے تو بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پشاب کھل جاتا ہے لار رنگ کے کپڑے پہن کر شہد اتارنے سے مکھیاں ڈنگ نہیں مارتی ذکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے حمل کے دوران اگر عورت مٹی کھاتی ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کا بیٹا گورا چٹا پیدا ہوگا کھانسی ہونے سے فالج کی بیماری نہیں آتی الٹے پاؤ چلنے سے مٹاپا کم ہوتا ہے اگر ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو دودھ کی بلائی ہونٹوں پر لگائیں نظر کمزور ہو رہی ہو تو نہار موں گا جر کھائیں اگر ذکام کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو انسان بہرا بھی ہو سکتا ہے سر کے بال جھڑ رہے ہیں ہو تو رات کے وقت اچار والا تیل سر پر لگائے اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پانی میں نمک ڈال کر پی لے سر پر تیل کے بجائے گھی لگانے سے دماغ میں طاقت آتی ہے ناف میں ٹوت پیس لگانے سے کبھی پشاب میں انفیکشن نہیں ہوتا پاؤں کے انگوٹھوں پر تیلوں کا تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے انگوٹنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے گھٹنے درد نہیں کرتے نہاتے وقت آخر میں تھنڈا پانی بہانے سے سستی دور ہو جاتی ہے انار کھانے سے گال موٹے اور سرخ ہوتے ہیں نہار موکھیرہ کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے سکھی روٹی بھگو کر کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اجوائن کا استعمال کرنے سے کبھی بخار نہیں ہوتا کھٹا مالٹا کھانے سے دانت گر جاتے ہیں صبح جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے کم بولنے سے عمر بڑھتی ہے سانف کھانے سے دانتوں پر پلاہٹ نہیں آتی جوان جانور کا گوشت کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو خواتین غسل کیے بغیر گھر میں آٹا گونتی ہیں ان کے گھر میں رزقی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے دہی کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا کچھے انار کا پانی بالوں میں لگانے سے بال جلدی بڑھتے ہیں نیم کے پتے چھبانے سے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھانے سے مو کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں ناشتے میں کھجور کھانے سے گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی کچھ مرنگیں نہار مو چھبانے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے عمرود کے پتے چھبانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے لانگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکی آنا بند ہو جاتی ہیں سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو ایلویرہ سر پر لگا کر نہا لیں اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے گنے کے رس میں لیبن چھوڑ کر پینے سے مو کی جھوریاں غائب ہو جاتا اگر آپ کا بھی پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ نے ہاربو پانچ منٹ کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے ہونے سے پیٹ پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے لکڑی کے فنیچر میں کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے مر جاتے ہیں کچھی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نیم کی نمونیاں کھانے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتے اگر الٹیاں اور متلی کا مسئلہ ہو تو مالٹے کا استعمال کریں کمپیوٹر کی طرح دماغ تیز چاہتے ہو تو گائیں کا دودھ پیا کرو کولسٹرول کی ستاہ کو کم کرنے کے لیے دہی کا آٹا اور گاجر زیادہ کھائیں کھانا کھانے کے بعد مسواہ کرنے سے بدحضمی نہیں ہوتی سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے گلاب کے پھول کے چند پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے ناک کے نمتنوں پر تیل لگا کر سونے سے خراتے آنا بند ہو جاتے ہیں سر کے چکر دور کرنے کے لیے شکر اور سونف ہموزن کوٹ لیں صبح اور شام ایک چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر افتاری بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو فوراں اس پر پانی مت ڈالیں کیونکہ ایسا کرنے سے جل جلوے نشان پکا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے افتاری میں ایک ساتھ چار سے پانچ گلاس پانی نہیں پینا چاہیے کوئی فائدہ نہیں بلکہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے مہرین صحت کے مطابق افتاری میں ہمیشہ اعتدال سے کام لے کر کھانا چاہیے چربی اور چینے سے بنائی جانے والی ایشیا سے پریز کریں یا کم کھائیں کیونکہ یہ ایشیا میٹابلوزم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں جس کی وجہ سے سردرد تھکاوٹ اور بدحضمی ہو جاتی ہے افتاری میں ایسے پھل کا استعمال کریں جس میں پانی کی وافر مقدار مجود ہو مثلا تربوز، خربوزہ، سنگترہ، انگور، اننا سنگترہ